اسامہ اجاز ہمارے گھر آیا اور بندے لے کے آیا اگر یہاں پہ اسے ہم ہماری طرف سے کوئی بندہ اس کو مار دیتا تو اس کی سے مداری کون لیتا پھر وہ ہمارے گھر بار بار آرہا ہمارے گھر میں آکے تڑیاں دے رہا ہے اسے چوتھانا سواوا چونکہ دوسری ٹیم بڑی مالدار ٹیم ہے ڈی پیو کے اکمباد کو ہوا میں اڑھا کے رکھ دیا اسے چوتھانا سواوا عرفان جلانی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ محمد رضوان نام ہے جی میرا یہ میری خالہ ہے میری والدہ کی جگہ ہے سگی خالہ ہے میری اور یہ ساتھ میرے راجہ آصف جو اس ہمارے مقدمے کا مدہی ہے یہ بھی ساتھ بیٹھا ہے بات یہ ہے کہ چوبیس فروری کو ہمارا ایک تنازہ چاہ رہا تھا اس میں لڑائی جگڑا ہوا کوئی کراس ورجن کہتا ہے تین سو چوبیس کے پرچے ہوئے اور ہمارا بندہ جو ہے اس میں ہمارے بندے کی ڈیتھ ہو گی وہ تین سو دو میں کنورڈ ہو گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک جو تین سو دو کا مجرم ہے ملزم ہے وہ اسی رات کے آگے پیچھے ہو گیا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے کوئی مامو ہے جو غالباً انٹیکرپشن میں ہے راولپنڈی میں تو وہ ان کی کسٹڈی میں یا ان کی پناہ میں ہے یہاں پہ تھانہ سوہات ہوئی ہے ہمیں دلیلے دیتا ہے جی کہ وہ باہر چلا گیا ہے وہ سبین چلا گیا ہے وہ انگلینڈ چلا گیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک دم سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا فی آر ہو چکی تھی میرا خیال یہاں تک یہ ہے کہ کوئی ملی بگت ہے جس کی ویسے اس کو بگایا گیا ہے دوسرا اس پرچے میں ملزم تھا اسامہ اجاز اسامہ اجاز پچھلے دنوں یہ تقریباً گیارہ اپریل کی بات ہے گیارہ اپریل تقریباً دن بارہ بچ کے دس بارہ پندرہ منٹ پہ وہ ادھر یہ ہماری خالہ کے گھر آئے ہیں جس کی فوٹیجز موجود ہیں اسامہ اجاز تھا اور اس کے ساتھ کو چار پانچ چھے نامعلوم افراد تھے چونکہ یہ میری خالہ اپنی بیٹی کے گھر رہتی ہیں تو وہ بھی اتفاق سے بچوں کو سکول لینے گئی ہوئی تھی خالہ کے لی تھی جو اسامہ اجاز ہے وہ آیا اور ساتھ اس کے کو پانچ چھے نامعلوم افراد تھے اور وہ بد اصلہ تھے وہ آئے انہوں نے اندر آکے گھسے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور اندر آئے اندر آکے انہوں نے تلاشی شاشی لی ہے اور ان کو بولا کہ کامی کدھر ہے ہم کامی کو لینے آئے تو اس سلسے میں ہم نے جا کے تھانہ سوہ اومی رابطہ کیا تو اسہ چوہ نے کہا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ نہیں آیا ہے تال مٹول کر دیا اس نے دوسرے دن ہم ڈی پیو جلم کے پاس چلے گئے خالہ کو لے کے ہم ڈی پیو جلم کے پاس گئے ڈی پیو جلم صاحب نے اسی وقت انکواری رکھ دی کہ اسہ چوہ کو مارکی کے انکواری کرے اس معاملے کی کہ یہ کیا معاملہ ہے بارہ تاریخ سے لے کر آج تک اسہ چوہ صاحب مسلسل ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول کر رہے اور انکواری نہیں کر رہے پورے شہر میں یہ ڈنڈورہ بھی پیٹا جا رہا ہے کہ ہیوی رکم کوئی دس بارہ لاکھ روپیہ جو قاتل پارٹیاں انہوں نے رشوت بھی دی ہوئی ہے جس کی ویسے ان کے خلاف کوئی انکواری نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد ہم ویسے بھی چونکہ یہ کام متنازہ ہو گیا ہے ہم سہ چو صاحب کی انکواری کو ہم مانتے بھی نہیں ہے نا ہی ان سے ہم انکواری کراتے ہیں ڈی پیو صاحب سے ہماری التماس ہے کہ وہ اے اس پی صاحب کو ریفر کریں ان کو بولے کہ وہ ہماری انکواری کریں تو اصل میں یہ بات تھی کہ وہ ہمارے گھر آیا اور دمکیاں دے کے چلا گیا تو اس پہ تھانس و ہوا کو ایکشن لینا چاہیے یہ ہمارا تین سو چوبیس یا تین سو دو کا جو جتنا یہ کیس چلا ہے یا بن رہا ہے یا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مرکات تھانس و ہوا کی ناہلی اور میرے اندازے میں یہ رشوت ستانی کے ہی چکر میں کہ سولہ فروری کو ہم نے درخواست دی تھی کہ ہماری یہ لڑائی ہوئی ہے اگر اس وقت تھانس و ہوا اس پہ کو کاروائی کرتا تو آج ہماری طرف سے ایک قیمتی جان زائع نہ ہوتی ہمارے گھر کا واحد کفیل تھا جو بندہ مرا اس کے اس میں اگر تھانس و ہوا سولہ فروری والیہ باری درخواست پہ کاروائی کرتا تو نہ عثمان اور نہ عثمان اس ساتھ تک جاتے کہ ہمارے بندے کی جان لے لیتے اس کا مرڈر ہوا ہے عثمان اور عثمان نے کیا ہے عثمان ان کی چلو بات مان لیتے ہیں ایسا چوہ صاحب کہتے ہیں کہ عثمان باہر چلا گیا ہے عثمان بھی تو اسی پرچے میں نمزد ہے نا اس کو کس لحاظ سے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کس لحاظ سے بے گناہ کیا ہوا ہے میلی بگت ہے سارا مال کا چکر ہے مالدار پارٹی ہے مال کھا رہے ہیں اور انکواری کو ڈلے کر رہے ہیں اور ہم اب اس کی انکواری کو مانتے بھی نہیں ہیں ڈی پیو صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انکواری ہے اس پی صاحب کو ریفر کر دیں ان پر ہم کو بروسہ ہے وہ انکواری کریں اس معاملے کی صفاف اور شفاف انکواری کریں باقی جو اس دن معاملہ ہوا وہ ساما ہمارے گھر آیا اس نے آکے ادھر تڑیاں دیں ہیں کیونکہ ہمارے گھاؤں کے بلکل قریب ہی ہے اس کا گھاؤں بھی تو یہ تو بائی فیس بھی ان کو جانتی ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں گی کہ وہ آیا ہے اور اس نے بندے ہمارے گھر لائے اور کامی کو ڈونڈ رہا ہے تو اس میں پلیز کو کاروائی کی جائے آہ ساما آیا ساڑکار بھائی 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 جب بندے ہمیں اندر آندے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں کام کیاں دیتے ہیں یہاں کامی کو تھا کامی کو تھا تو اندر رکھیا ہوا سارے اندر ہمیں تلاشی کی تھی گئی ہے عورت بھی نال کوئی نصیر انہوں نے بندے آنے صرف مات دی سے کہ انہوں نے اس طرح رایا تبکایا تو انہوں نے آکھیا ہوا جوائی تو سائنس طرح اس کی پیش کرو تو انہوں نے جنہ قتل کیتا ہوا انہوں نے باہر پہنے نے پیتا کامی نہیں زیادہ ضرورت انہ کی پیگی ہے اس طرح سائن کی متفرش آئی نہ ہوئے ہر وقت اس نے روڈانیز دیکھا آ رہا ہے اس لئے کوئی انہوں نے انہوں نے موقعات بندہ کی نہیں کہتے آ جانے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ڈی پیو صاحب نے بارہ طریق کو ایس ای چو تھانس و آوا کو جو درخواست ہماری مارک کی ہے یہ میرے سامنے ہیں درخواست ٹھیک ہے جی اس کا نمبر ہے چھے سو پچاس یا کچھ نمبر ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ مارکی ہے اور ایس ای چو تھانس و آوا چونکہ دوسری ٹیم بڑی مالدار ٹیم ہے ڈی پیو کے اکامات کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا ایس ای چو تھانس و آوا ارفان جلانی نے کہ آج نوہ دن ہے آٹھوان نوہ دن ہے انکوائری کے کوئی انکوائری نہیں کر رہا کبھی کہہ رہا ہے کہ میں خود کروں گا کبھی کہہ رہا کہ میں نے تارک مردہ کو دے دیا وہ انکوائری کرے گا جبکہ ڈی پیو نے انکوائری اس کو دی تھی کہ آپ انکوائری کرو ابھی ہمیں تفضیات ہیں کیونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تین سو دو کے مجرموں کی پشت بنائی کر رہا ہے اب ہم اس کی انکوائری کو مانتے بھی نہیں ہیں اے ایس پی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ماملے کی انکوائری کریں کہ اسامہ اجاز ہمارے گھر آیا اور بندے لے کے آیا اگر یہاں پہ اسے ہم ہماری طرح سے کوئی بندہ اس کو مار دیتا تو اس کی زمداری کون لیتا پھر وہ ہمارے گھر بار بار آ رہا ہے ہمارے گھر میں آ کے تڑیاں دے رہا ہے تو تھانہ سوہا کیا سویا ہوا ہے اس کا کام یہ نہیں بنتا کہ اس کو چیک کریں اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں ہمارے گھر آیا ہے مدعی ہے نا ہمارے خلاف مدعی ہے اس کو ہمارے گھر نہیں آنا چاہیئے تھا کوئی بھی صورت ہو یہ ہمارے گھر نہ آئے ہمارے گھر آیا ہم بھی اس چیان میں آ سکتے ہیں ہم اس کو بھی فائر مار سکتے ہیں یہ مرگیز کی زمداری کون لے گا کال تھانہ سوہا سے مداری لے گا اس کو بجائے روکنے کے تھانہ سوہا اس کو اشیر بار دے رہا ہے فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں جب بھی انکواری ہوگی میں انشاءاللہ وہ فوٹیجز سامنے رکھوں گا کہ عسامہ اعجاد اور چند نامہ لئے ہمارے گھر یعنی کہ کامی کی والدہ کے گھر آئے ہیں